نمشکر سواگتہ آپ کا دہنے دوارے نیوز میں جام اٹھاتے ہیں آپ کی آواز سچ کے ساتھ فیلال اب موجود ہیں گروگرام کے میڈی سیٹی ہسپٹل میں اور ایک ایسی واردات ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جس نے سب کے دل کو دکھی کر دیا اور ایک طریقے سے دل دہلا کے رکھ دیا ہے کیونکہ گو تسکر جو گو ماتا جن کو بھارت دیش میں گو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے جن کی رکشہ کرنے والے گو رکشک ہمیشہ سیوہ میں تطپر رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسی بربرتہ سامنے آئی ہے جس نے سب کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ آچاریہ جی ہیں ان سے بات کریں گے کیا پوری بات تھی آپ دیکھیں کتنے سارے جو ہمارے گو رکشک ہیں سب یہاں پہ موجود ہیں گو رکشکوں کے ساتھ بربرتہ ہوئی لگاتار گو رکشک اپنی جان کو سنکٹ میں ڈال کے خطرے میں ڈال کر سیوہ کرتے ہیں رکشہ کرتے ہیں گو ماتا کی اور دیکھنے کو ملتا ہے ہمارا پولیس پر شہسن کاریہ نہیں کرتا اور جس کے چلتے ایسی گھٹنا سامنے آتی ہے اور گو رکشکوں کے وجہ سے ہی ابھی فیلال جو گو ماتا ہے وہ ایک طریقے سے اس دیش میں جن کا سممان کیا جاتا ہے اور گو رکشک ہمیشہ ان کے لیے کھڑے رہتے ہیں تطپر رہتے ہیں آچاریہ جی کیا معاملہ ہوا کیا پوری بات ہے کس طریقے سے آپ کو بتا ہے یہ کل رات کی گھٹنا ہے مونو جی یہاں کام کرتے ہیں تو پوری ٹیم ان کی ہے تو ان کو سوچنا ملی کہ گو تسکر پرتی دن گھڑگاہوں سے تین چار گھاڑیوں میں عوید روپ سے گو کسی کے لیے میوات میں گھائیں لے جاتے ہیں تو انہوں نے پولیس کو سوچنا دے کر کے ناکہ لگایا گو تسکروں نے اپنی گھاڑی میں گھائیں بھر رکھی تھی تو جیسے انہوں نے پیچھا کیا پولیس بھی ساتھ تھی تو تیز گھاڑی دوڑالی انہوں نے تو پیچھا کیا تو ایک گھائین کی گھاڑی کے آگے گرا دی اور پانچ گھو رکسک جو ہے گھائے لوگ ہیں جن میں سے دو کیستیتی گمبیر ہے آئی سیو میں ہے اب یہ اپریشن چلا ہوا ہے تو یہاں آئیے کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے دو ورس پہلے یہ مونو جی کو گولی مار گئے تھے سریام دیکھئے یہ جو ہے گھڑ گاؤں ایک طرح سے ٹریڈ سینٹر ہے بھارت کا پورا جو ہے یہاں سے وپار کا کندر ہے دلی ساتھ میں ہے لیکن جو پرادی ہے گھو تسکر ہے وہ بے خوپ ہیں پولیس کا ان کو کوئی خوپ نہیں ہے ابھی میں نے سی پی صاحب سے بات کی ہے خالی آسواسن ملتے ہیں پریکٹیکل کام کچھ نہیں ہوتا اس لیے ہم سب گھو بھگتے سرکار سے اور پولیس پرساسن سے کٹھور سبدوں میں مانگ کرتے ہیں اب خالی مانگ نیا میں آسواسن نہیں کاروائی چاہیے ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گرفتار ہونے چاہیے آٹھ دس جو گھو تسکر تھے اگر سرکار اور پولیس گھر اپتار نہیں کرتی تو ہم آندولن کریں گے کیونکہ ایک ایک کر کے ہمارے گھو رکس کو آج بھی کرانتی آدھو ہیں جو چار بینوں پہ ایک بھائی تھا ان کا سادت دیوست بھی اور جنم دیوست بھی ہے تو ایسے ایک ایک کر کے گھو بھگتوں کو جو ہے یا تو گھولی مار دی جاتی اتیا کر دی جاتی یا ان کو گائل کر دیا جاتا اور گھو ماتا کی بھی سریام اتیا کرتے ہیں رام اور کرسن کی درتی پر سریام گائیں کی اتیا ہو رہی ہے تو اس لئے ہم یہ لوگ جو ہے اندو سماج اس کو برداست نہیں کرے گا تو میں سب ہی گھو بھگتوں کا جو یہاں پر پہنچیں اور جو گائل ہیں ان سے گھو ماتا سے اور سب ہی کی اور سے پرارشنا کرتا ہوں کہ جلدی ان کا سواستے ٹھیک ہو جائے کیونکہ سب سے پہلے تو پرارش مکتہ یہی ہے کہ ہمارے گھو بھگت سوست ہو جائیں ہمارے دیش میں ایک طرف جہا گھو کو پوجا جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کا گھو ماتا کا جو پوری طریقے سے سممان نہیں کرتے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو شرم سار کر دیتی ہے ہمارے پورے دیش کو شرم سار کر دیتی ہے ہمارے پورے شہر کو سر سرکار جو ہے وہ ٹیم گھٹھت کر رہی ہے کہ پولیس پرشاہ اور جو گھو رکشک ہے ان کی ٹیم گھٹھت کی جا رہی ہے اس پہ سرکار کہہ رہی ہے پر ابھی ایک طریقے سے دیکھنے کو ملا کوئی سرکشہ نہیں کوئی بھی سرکار کی دورہ کوئی آپ کو سانتوانہ دی گئی ہو اس بارے میں بولا گیا ہو کچھ بتا ہے دیکھئے پوراں جی ہمارے ساتھ ہیں یہ لگے رہتے ہیں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا وہ ارتمان جو سرکار ہے اس کی منسہ ساپ ہے لیکن دوسری جو سمسیاں ہے جو بیانک سمسیاں ہے جو پولیس ادیکاری ہے یا ہم ادیکاری ہیں وہ سرکار کو سرکار نہیں سمجھتے یعنی ہم لوگ بھی پھون کرتے ادیکاریوں کو وہ اپنے پبلک سروینٹ نہ سمجھ کر کے ایک طرح سے مالک سمجھتے ہیں اس لیے جو کانونی پرکریا جو گوتسکری ہے یا پراد ہے اس پہ لگام اس لیے نہیں لگ پاری کیونکہ جو سرکار ہے اس کا ادیکاریوں پہ پرساسن پہ دباؤ نہیں ہے سرکار کو اس پہ ویچار کرنا چاہیے کیونکہ یہ سامانیا سمسیاں نہیں ہے ریشی مونیوں کے دیش میں بولے کے دیش میں رام جی کے دیش میں سریام گو کسی ہو رہی ہے اور وہ بھی دور نہیں ہو رہی میوات جو کی گھڑ گاؤں کے نیچے ہے دلی کے نیچے پندرہ سو سے دو جار گو ماتا ڈیلی کھاٹ دی جاتی سڑکوں پہ تو یہ بڑا سب سے سکت کانون اریانے میں ہے میں سرکار سے انورود کرتا ہوں اور خاص کر کے موڈی جی سے کیونکہ مان لو ابھی اس تیتی میں بھی گائیں کٹ رہی ہیں جو کی بی جے پی کا ایجنڈا تھا اس کو لاغو کرنا چاہیے اور جو گو کسی ہے وید روپ سے اس کو روکنی چاہیے کیونکہ پورا گو رکشیادل موڈی جی کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے کہ موڈی جی آئیں گے اور گو اتیا روکیں گے اس لیے موڈی جی سے ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ گو اتیا کو تورنت بہن لگانا چاہیے کیونکہ آنے والا جو سمیں ہے اگر یہ گو اتیا نہیں روکی تو آنے والا جو سمیں ہے وہ بھارت کے لیے اس دردتی کے لیے بہت خطرناک ہوگا کیونکہ گو ماتا سب ہی وید ساستروں میں پوزنیے بتائی ہیں گائیں ماتا میں تیتیس کروڑ دیوی دیو تاواز کرتے ہیں گائیں نہیں رہے گی تو ماری سانسکریتی بھی نہیں رہے گی سر آپ لوگ اپنی جان سنکٹ میں ڈال کر ایک طریقے سے کام کرتے ہیں دیش کے لیے گو ماتا کے لیے کام کرتے ہیں اور ایسی جب گھٹنا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر یہ اس طریقے کی گھٹنا بہت ہی دردناک ہے یہ ہم سب کو ہلا کے رکھ دیتی ہے دن رات ہمارے ساتھی جو ایکی روڈ پہ یا کہیں بھی گو ماتا چلتے چلتے بھی گر جائے یا کہیں اکسیڈینٹ بھی ہو جائے تو ترنت پربہاو سے اس کو کسی بھی مسینری کا یدی اپیوگ نہ ہو تو وہ ترنت جو ہے کہ اپنے پربہاو سے ان کو گو سالاؤں میں اور ان کا ٹریٹمنٹ کراتی ہے دو ہزار پندرہ میں ہم ہریانہ شرکار نے گو ہتیا بندی کا ایک ادویشن پاس کیا تھا اور وہ بہت سکت کانون ہے اس کانون کے تہت یدی پوری طریقے سے کام کیا جائے تو گو ہتیا پوراں روپ سے ہریانہ میں بند ہو سکتی ہے لیکن کچھ لیوز جو ایک چیزے رہتی ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک کاؤ ٹاسک فورس کا گھٹن کیا ہے اس کا سارا کام جو ایک ہو چکا ہے وہ ابھی پلیٹ فورم پہ آنی ہے جس میں کہ یہاں کے جو میرے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں گورکشہ دل کے ان میں سے ہی وہ ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے کچھ پرشاستان کے ادھیکاری بھی اس میں ہیں ہریانہ گوشے وائیو جتنے بھی سدشے ہیں جتنے چیرمین ہیں وہ چیرمین کے ناتے اس میں کام کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اپنا ویچار میں ہم نے سب کوئی اس بارے میں سوچنا دے دی ہے کہ آنے والے سامنے میں بہت جلدی ہی یہ گراؤنڈ پہ آ جائے گا اور گوہتیا جو ہے کی پوراں روپ سے بند ہونے کے کاغار پہ آ جائے گی اس پہ سب ہی ہم بھی تت پر لگے ہوئے ہیں سرکار کی طرف سے بھی ہریانہ گوشے وائیو اور جتنے بھی گو رکشہ دل سے یا گوشے وک ہیں جن کی آستہ گائے ماتہ کے اندر ہے وہ دن رات نشوارت بھاو سے کاریے کر رہے ہیں ان کے اس کاریے کو ہم جو ہے کہ سدہ جو ہے کی نمن کرتے ہیں اور جن بچوں کو آ چوٹ لگی ہے ان کے بہت جلدی سواست ہونے کے ہم کامنا کرتے ہیں اور جو ان پہ خرچہ آ رہا ہے میڈشٹی میں آئے گا وہ بھی ہماری آنہ گوشے وائیوگ سے اور سرکار کی طرف سے ستھانی اس طرف پہ اپنی طرف سے بھی اس سب کو پورا کرائیں گے اور اتی شگر یہی کامنا سبھی کر رہے ہیں کہ اتی شگر جو ہے کہ سوست ہو جائے اور اس طریقے کی گھٹنا نہ ہو وہ پرساسن کو بھی اپنا جو ہے کہ تھوڑا سا اور گوھر کر کے اور یہ اس طریقے کی گھٹنا نہ ہو تاکہ اس طریقے کی گھٹنا ہو کسی گو رکشہ دل کے سدس سے گروڑ پہ آنا ہی نہ پڑے اسی چیز کی ہم جو ہے نا سبھی اسے پراتھنا بھی کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو ہم آگے بڑھانے کی کوشیز کر رہے ہیں پوری طریقے سے گو رکشہ اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کر تطپر رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ ایک ویکتی کی سمسیاں نہیں سمسیاں پورے دیش کی کچھ لوگوں کی بھوک اتنی ہے کہ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے گائے کو کارتے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے دیش کے بھارت دیش جس میں ہر سنسکرتی کا ویکتی رہتا ہے پر جب ایسی حرکتیں جب ایسی واردات سامنے آتی ہے تو ہمارا بھی دل دکی ہو جاتا ہے مونو بھائی دن رات آپ گائے ماتا کی سیوہ کے لیے کام کرتے ہیں اپنی جان جوکی میں ڈال کے کام کرتے ہیں ایسے واقعہ ہوتے ہیں تو کیا آپ کے دل پیسر پڑتا ہے اور کیا آپ کہنا جائیں یہ تو دیئے عادت پڑ گئی ہے آئے دن کا کام ہو گیا ہے ڈیلی ڈیلی ان کو دیکھنا پڑتا ہے ڈیلی ڈیلی ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے اب رات کی گھٹنا ہے ہمارے پاس فون آیا فون آنے کے بعد ہم رات کو گئے جانے کے بعد انہوں نے پتھر پھیکے پھر بیر کی بوتلے ماری پھر چلتے چلتے میں گائے پھیک دی پھر ایک راؤنڈ ہوا فائر مارا پھر تھوڑی آگے چلے ہم ان کے پیچھے لگے پھر انہوں نے ایک گائے فائکے ایک راؤنڈ گوڑی چلائی تو اس سے ہماری گارڈی ان بیلنس ہو گئی اور پلٹ گئی اور جس سے ہمارے ساتھی گمبیر روپ سے گائے لوگے ان کو لاکہ ابھی میڈی سٹی میں علاج چل رہا ہے اور آگے کی رن نیتی جو آچارے آجاد جی بتائیں گے پورن جی بتائیں گے فوجی دھرمیندر جی بتائیں گے سکیس جی ہیں یہاں پہ وریندہ ان سے بھی کاز بھائی آئے ہیں تو سب ہی جو کہیں گے اس پہ ہم تطپر ہیں جی اور پورا بزرنگ دل گو رکشہ دل ساتھ کھڑا ہے بلکل ایک طریقے سے آپ دیکھیں کس طریقے سے فلال جو ویکتی ہیں جن کے ساتھ جو گو رکشک ہیں ہمارے ان کے ساتھ جو بربرتہ ہوئی ہے اس پہ آپ سب بھی اپنے آواز بلند کیے اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایک ویکتی کی سمسیاں نہیں سمسیاں ہے پورے دیش کی جا گو رکشک گو ماتا کی سیوہ کرتے ہیں پر جو گو تسکر ہیں وہ اپنا پیٹ بڑھنے کے لیے اس طریقے کی ہر قطقوں تک پہنچ جاتے ہیں سر لگاتار یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ہم بھی دیکھتے ہیں گو رکشک تطپر رہتے ہیں اپنی جان پوری طریقے سے دعو پر لگا دیتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیا سرکار مدد کرتی ہے کیا کہنے ہیں پہلی بات تو جیسا بھائی نے بتایا کہ سرکار اس کے لیے کام کر رہی ہے لیکن وہ دھرتی پہ کب تک آئے گا کام کب تک ہوگا یہ سوچنے والا ویچار کرنے والی بات ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانچ پانچ سال لگ جاتے ہیں نیتی کو جمین پہ کام کرنے کے لیے تو ہمارا پرشاشن سے یہ انروض ہے جب تک یہ نیتی گراؤنڈ پہ نہیں آ جائے گو رکشک جب ہی باہر نکلتا ہے جب اس کو جرورت محسوس ہوتی ہے اگر سرکار ایسا نیتی بنا دے کہ گو کسی نہ ہو تو ہمیں جرورت تھوڑی ہوگی اس چیز کی ہمیں نہ تو یہ کوئی گو رکشک بھائی گھر سے فالت ہوئے ہیں ایک ایک بچے ہیں جیسے بکراند بھائی اکیلا تھا چار بہنوں کے بیچ آج اس کا جنم دن بھی ہے اور اس کے لیے شبد نہیں ہے نکل رہے ہیں تو یہ کوئی فالت ہو نہیں ہے لیکن یہ صرف سماج کے لیے گو ماتا کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے دھرم کے لیے کام کر رہے ہیں تو میرا پرشاشن سے یہ بھنم نویدن بھی ہے اور ایک کڑی چیتابنی بھی ہے کہ اگر اب نہیں جاگے تو کبھی نہیں جاگ سکتے اور اس کے لیے اگر ڈی سی گھڑگاوہاں سے میرا انرود ہے کیونکہ سب سے زیادہ گوت اسکری آج گھڑگاوہاں سے ہو رہی ہے سی پی گھڑگاوہاں سے میرا انرود ہے کہ اس کے اوپر کڑی کاروائی کریں اور جس پرکار سے لگاتا ناکے لگا کے یہ بچے روک سکتے ہیں تو وہ پولیس پرساشن نہیں روک سکتی کیا پولیس پرساشن کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ گوت اسکروں کو روک سکے تو ابھی سوچنے کی ضرورت ہے پرشاشن کو بھی اور ہم سب کو بھی اکیلے گھڑک شکروں سے کام نہیں بنے گا یہ یہ ہر ہندو سماج جو گو کو اپنی ماتا مانتا ہے اس بھارت دیش کو اپنی ماتا مانتا ہے اس کے لئے سب کے لئے یہ ایک سوچنے والی بات سوچنے والی ویچار ہے اور میرے کو وشواس ہے کہ آگے ایسا حادثہ نہ ہو اس کے لئے سرکار بھی کام کریں گی ہمارے ہندو بھائی بھی کام کریں گے ہمارے سرکارے بھی کام کریں گے پولیس پرساشن بھی کام کرے گا اور وہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دینا ہے یہ ساری سمیتی ہمارے ساتھی بڑے آچاریا جی ہیں بھائی صاحب ہیں یہ سارے سوچ کے اور اس کے بعد میں کل عمل ملائیں گے اور میں سب سے فری پراد نہ کرتا ہوں کہ ہم شانتی کے دوتھ ہیں ہم شانتی چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں اس دیش میں ہمارا دیش ہے ہم اس میں امن چاہتے ہیں کہ ہمارے کو مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی غلط قدم اٹھائے اگر ایک لڑکیوں کو چھیڑنا اجین کے اندر میں تو آپ کی چینل کی پرسنسہ کروں گا اب تک پہلا چینل ہے جو آپ آئے ہیں اجین کے اندر ایک چوڑی وڑا جس کے پاس دوہ دار کارڈ اپنی جاتی دھرم بدل کر لڑکیوں کے ساتھ میں بطمیز ہی کر رہا تھا اس کے لیے پورے بودھی جیوی اور میڈیا چھاتی پیٹ رہا تھا کل سے تین دن سے کہ یہ ایسا ہو گیا موب لنچنگ کر دی پیٹا ہی تو یہ تو مرنے کی کاغار پر ہمارے بھائی ہیں یہ جان کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں آج کل رات سے نیند نہیں آ رہی ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا بھی تک ان کے لیے کیا اس کے لیے میڈیا چوتہ ستم ہوتا ہے میڈیا سرکار کا دیش چلاتا ہے میڈیا تو کیا میڈیا کا فرض نہیں بندتا اس چیز کو دکھانے کے لیے اس گھٹنا کو دکھانے کے لیے پرشاشن کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس کے لیے چھاتی پیٹ سکتے ہو جو ایک بتمیزی کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اس کے لیے نہیں ہے تو میرا سرکار سے پرشاشن سے خاص کر میڈیا ساتھیوں سے میرا نویدن ہے اس مددے کو اٹھائیے اور اس مددے کو عمل کرائیے کیونکہ آپ صرف جب تک آپ اس کو نیتی بنانے سے کام نہیں چلے گا جب تک اس کو گراؤنڈ کے اندر آپ کام نہیں کرائیں گے تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگی تو پرشاشن سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ آپ ہمیں اس پرکار سے جس پرکار سے ہم شانتی پریہ ہیں اسی پرکار سے رہنے دیں اور جو ہمارے ساتھ یہ انیائے ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو جان کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے وہ نہ سہیں تو دھنیواد آپ کا آپ ہماری آواز کو مجھے پتا ہے پہلا چینل آیا ہے جس نے ہماری آواز اٹھائیے دھنیواد اس دیش میں بھارت دیش میں ہر درم کے ویکتی رہتے ہیں ہر درم کے ہر جاتی کے لوگ رہتے ہیں پر اس دیش میں اپنا پیٹ بھڑنے کے لیے کسی نرجیف جانور کی جان نہیں لیں گے آپ سب سے بڑی بات آئے دن ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جب گائیوں کو کار دیا جاتا ہے جب گو کی تسکری کی جاتی ہے پر ہمارے دیش میں شرمسار ہو جاتے ہیں جب گو تسکر جو ہے وہ گو رکشکوں کو اس طریقے سے ایسی بربرتہ ان کے ساتھ کرتے ہیں سر ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آ رہے ہیں آپ لوگ تت پر رہتے ہیں ہر جگہ آپ لوگ رہتے ہیں موجود رہتے ہیں اور گائیوں کو بچاتے ہیں بہت پرشنسنے کام آپ کرتے ہیں پر جب ایسی واردات ہوتی ہے اس پہ سر کیا کہیں گے اور کیا سرکار کی طرف اور گو تسکروں کی طرف رویہ جائے شیرام جی میں دنیش تھاکور سنسطہ پر ادھیکش بھارت ماتا واہنی یہاں کھالی گو رکشک دل بجرنگ دل نہیں ہے کافی ہندو سکندروں کے ادھیکش کارکرتہ یہاں پر موجود ہیں پچھلے پانچ سال میں بھی ہم نے دیکھا گو ہتتہ روکنے کے اوپر کوئی خاص کام ہوا نہیں ہے میوات کے اندر بھی ایک کے بعد ایک لوگ جہاد کے کانڈ بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے ہندو دھرم پر لگاتار پرگات کٹھارگات ہو رہا ہے اسے بھی دیش کا یوہ سہن نہیں کرے گا میں لگاتار پچھلے پانچ سال سے مانگ کر رہا ہوں دو سال پہلے ہمارے گوھر رکشہ دل کے ٹیم مونو مانسر مونو کے اوپر گولی چلی تھی چھاتی میں رات کو تین بجے خود وہ یہاں کے ایڈمی ڈوہا تھا کیا سرکار نے اس کا ابھی تک لیسز بنا دیا کیوں کیا ہندو کارے کرتا ہندو دیوہ جو دیش بھکت یوہا ہے جو بھگوہ دھاری ہے جو بھگوہ دھوچ اٹھا کے چل رہے ہیں گاؤ گیتہ گاہیتری اور گنگا اور گرو یہ پانچ چیزیں ہمارے گروہ بتائی ہے یہ ساکھ سات بھگوان کا روپ ہے کیا ہم اپنی گاؤں ماتا کو بھگوان کو کڑنے دے کیا ہماری دگوں کا خوند سوک گیا ہے میں سرکار سے آدھرنی پردان منتری جی سے ہریانہ کے مکھا منتری جی سے آگرے کرتا ہوں کہ ہماری آواز کو سنے ہماری آواز کو پہچانے ورنہ آنے والا سمیں آپ لوگوں کے لئے بھی کٹھین ہوگا اور ان کے لئے بھی بلکل ایک کے بعد ایک معاملے سے سامنے آتے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں اور اب اس میڈی سیٹی ہوسپیٹل میں تین گاؤں رکشک ایڈمیٹ ہیں فیلال اور ان پہ جن پہ حملہ ہوا گاؤں تسکروں دورہ حملہ کیا گیا وہ ایڈمیٹ ہے اور ایک طریقے سے ان کی سرکشہ کے لئے ابھی تک پولیس بل بھی کوئی کاریہ نہیں کر رہا ہے اور یہ حالات ہے گروگرام کے جو کام پولیس بل کو کرنا چاہیے وہ کام کرتے ہیں ہمارے گاؤں رکشک اور گاؤں رکشکوں کی ٹیم آپ کو دکھا دے سب میں ایکتہ ہے ایکتہ اس لئے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کس طریقے سے کاریہ کرنا ہے اور کس طریقے سے جو گاؤں رکشک جو ہیں وہ جانتے ہیں کس طریقے سے کاریہ کرنا اور کیسے گاؤں ماتا کی سیوہ کرنی ہے اور کیسے ان کو بچانا ہے اور اب یہ واردہ سامنا ہے جس نے سب کے دل کو دہلا کے رکھ دیا اس میڈی سٹی آسپٹل میں تین ہمارے گاؤں رکشک فلال ایڈمیٹ ہے جو اپنی ایک طریقے سے زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں اور سامنا کر رہے ہیں سر کیا کہیں گے کیونکہ سرکار فلال ایک طریقے سے سرکار مان لیجے کام کرتی ہے پر پولیس پرشاہ سے نہ سنتا ہے مون نظر آتا ہے کچھ بولتا نہیں اور جو کام ان کا ہے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے گاؤں رکشکوں کو کیا کہیں دیکھئے اس کے بارے میں ہمارا یہی کہنا ہے سب سے پہلے تو میں جو آپ کا چینل ہے اس کو بدائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ جیسے ہم لوگ 32 ورس سے کام کرے گو سیوہ کا کہیں ایک گو تسکر کو بیڑ کوئی چار تھپڑ مار دیتی ہے یہاں کچھ چینل نیشنل چینل ایسے ہیں جو اس دیش کا نمک پانی کھاتے ہیں لیکن اس کی برائی کرتے ہیں ایک گو تسکر کو کوئی چار تھپڑ مار دی بیڑ اس کو پورا مولی چنگ کر کے ایک ایک مہینہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اس لئے آپ کا کیول ایک یہ چینل آیا ہے آپ سب بدائی کے میں اردی سے دن نیواد کر رہا ہوں اگر ایک گو تسکر کو تھوڑی سی پٹائی ہو جاتی اور وہ اسپیٹل میں آ جاتا دس گاڑیاں چینل اس لئے پولیس پرساسن سے اور سرکار سے بھی یہ مانگ کرتے ہیں اب ہماری انتیم بار سرکار کو اور پولیس پرساسن کو چیتا ونی ہے کیونکہ پولیس میں کچھ عدیکاری سب کے بارے میں نہیں کہوں گا کچھ عدیکاری ایسے ہیں جو سرکار کو سرکار نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے سب کچھ مانتے ہیں اب جیسے میوات کا اسپی ہے آپ اس کو فون لگاؤ فون ہی نہیں اٹھائے گا اگر گورکسک اس سے ملنے جاتے ایسا ویوار کرتا جیسے افغانستان سے ہم لوگ آ گئے ہیں تو سرکار سے میری مانگ ہے جب تک ایسے ادھیکاریوں پہ ایسے پولیس کے ادھیکاریوں پہ یوگی جی کی طرح سکنجانی کسا جائے گا ایسے ادھیکاریوں کو برخواست کرنا چاہیے جب گائیں کٹ رہی ہے کس چیز کا اسپی ہے وہ تو ایسے ادھیکاریوں کو برخواست کرنا چاہیے گو بھگتوں کو تو وہ لاتھی چارج کر سکتا ہے لیکن جو گائیں کٹتے ہیں وہاں جا کر کے اس کی ریٹ ڈالنے کی امت نہیں ہوتی اس لیے سرکار سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو گو اتیا کراریں گاڑیاں چھوٹ رہی ہیں پورن جی نے بتا رہی آنے میں سب سے سکت کانون ہے گاڑی چھوٹنے کا اس میں پراؤدان نہیں ہے پھر بھی جو ہے پولیس گاڑیاں چھوڑ رہی ہے تو یہ پیسے نکھا رہی اور کیا کر رہی ہے سب سے سکت کانون اریانہ سرکار نے بنایا ہے سرکار سے ماری مانگ ہے کہ جو ہے اس کو کانون کو زمین پر لاغو کرنا چاہیے پورن جی آئے ہیں اور انہوں نے آسواسن بھی دیا ہے اور مجھے بھی سواس ہے چیرمین جی پہ ان پہ یہ اس کو کاریے کو ضرور کریں گے اور جو ایسے پولیس ادھکاری ہیں یا کرمچاری ہیں ان پہ سکت کاروائی کریں گے ہند واریئر ہمیشہ آپ کی آواز اٹھاتا ہے سچ کے ساتھ اٹھاتا ہے اور ہمیشہ آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے سچ کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے 135 کروڑ کی عبادی والا اس بھارت دیش یہ بھارت دیش ہے اس میں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہر جاتی کے لوگ رہتے ہیں ہر دھرم کے لوگوں کے سممان ہے ہر دھرم کی جاتی کا سممان ہے پر ایسے لوگوں کا سممان کس پرکار کریں جو اپنا پیٹ بھڑنے کے لیے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے نرجیب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یہ ہمارا دیش ہے اتنا بڑا ہمارا سماج اتنا بڑا ہمارا دیش ہے جو آئے دن ایسے ایسے مدد اٹھاتا ہے پر ان مددوں پر بلکل بھی گوڑ نہیں کرتا میں آپ سب سے درخواست کروں گا آپ زیادہ زیادہ اسے شیئر کیجئے میں پھر سے ایک بار کہوں گا یہ ایک ویکتی کے آواز نہیں یہ پورے دیش کے آواز ہے اور ہند وارئر ہمیشہ آپ کی آواز سچ کے ساتھ اٹھاتا رہے گا آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور پراتنہ کیجئے ان بھائیوں کے لیے جو فیلال اس ہسپیٹل میں ابھی ایڈمیٹ ہے اور زندگی اور موز سے جونز رہے ہیں آپ سب بھی پراتنہ کیجئے ان کے سواست کے لیے ان کے اچھے سواست کے لیے جل سے جل وہ ٹھیک ہو اور پھر سے ہمارے بیچ ایک طریقے سے گوہماتا کی سیوہ کرتے ہیں زیادہ زیادہ آپ شیئر کیجئے گا کیمرامین تنوچ کے ساتھ گھویت کوشک داہند وارئر نیس